السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرچی کی مندہ تیزی پہ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں گے پاک کمانٹیز کی پل پل کی مندہ تیزی کی خبریں ریسارچ اور مکمل گائیڈ لائن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ لوکلی اور انٹرنیشنل مارکیٹوں کی کمنٹری دیتے ہیں جس سے تاجر ازراتوں تاجر ازرات جو ہیں ان کو مندہ تیزی کرنے میں سودہ لینے بیچنے میں آسانی رہتی ہے فیصلہ سازی کا ایک قسم کام اس میں جب ہماری جو ریسارچ ہوتی ہے اس میں تاجر فیصلہ سازی کرنے میں ان کو آسانی رہتی ہے باقی یوٹیوب وغیرہ پہ پاککمانٹیز ڈاٹ کام کے نام پہ ہماری ویب سائٹ ہے اپلیکیشنز وغیرہ ہے وہاں پہ ہم روزانہ کاشتکاروں اور کسانوں کے لیے اور چھوٹے تکانداروں کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے ہمیں ایک دفعہ فری ریٹ اپ ڈیٹ دیتے ہیں وہ دیکھ لیا کریں اس کے کوئی چار چیز نہیں ہوتے مرچی کی مندہ تیزی پہ بات کریں گے تو فیلال مرچی رکی ہوئی ہے نہ ہی کوئی لمبا مندہ اور نہ ہی کوئی لمبی تیزی شہزادی قوالٹی جو ہے یہ سندھ کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے یہ فیصلہ باز منڈی میں ساڑھے دس سے گیارہ ہزار بے مند تک کام ہو رہا ہے اب مال تقریباً شہزادی قوالٹی جو ہے نا یہ اپریل اور مہی میں مال کافی آیا ہے اس دفعہ اتنی آرائیول ہوئی ہماری توقع سے زیادہ ہو گئی اب تو خیر آرائیول کوئی نہیں ہے مال بھی آہستہ آہستہ کہتے ہیں شہزادی قوالٹی بھی فیصلہ باز سے تقریباً فارغ ہی ہو رہی ہے ابھی فیلال جو ہے لودرہ چل رہی ہے لودرہ بھی ڈنڈی والی ساڑھے دس سے گیارہ ہزار بے مند ہے شہزادی کا ریڈ بھی ساڑھے دس سے گیارہ ہزار بے مند ہے تاہم شہزادی اتنے زیادہ مال نہیں ہے لودرہ مل جاتا ہے کیونکہ لودرہ کی فصل ہی ابھی شروع ہی ہے اس کے بعد ڈنڈی کٹ میں جو اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے وہ جامپور کوالٹی ہے جامپور کوالٹی ساڑھے بارہ ہزار سے لے کے ساڑھے تیرہ ہزار بے مند تک کام ہو رہے ہیں جامپور کے جو فارمر کسان عظرات ہیں وہ ما شاء اللہ کوالٹی ایسی بناتے ہیں اس کی ڈنڈی بالکل اتری ہوتی ہے اور اچھے سٹینڈڈ کا محال ہوتا ہے اس لیے وہ لودرہ سے بڑھا کے بکتا ہے ساڑھے بارہ سے ساڑھے تیرہ ہزار بے مند جیسے اللہ آتا ہے لودرہ کے اب بات کریں آئی بریڈ مرچی کی جو سندھ والی کولڈ سٹور والی ہے تو جو دو ہزار بائیس مارڈل والی مرچی ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں تیرہ سے چودہ ہزار بے مند تک فروخت ہو رہی ہے اور جو ریڈ پچھلے ساتھ دو ہزار اکیس سوری دو ہزار اکیس مارڈل جو ہے وہ تیرہ سے چودہ ہزار بے مند ہے اور جو دو ہزار بائیس تیرہ سے سیزن والی ہے اس کا ریڈ آپ سمجھ لیں چودہ سے پندرہ ہزار بے مند اب کولڈ سٹوروں میں گزشتہ روز فیصلہ باد میں ہماری ایک پارٹی سے بات چیت ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اب کولڈ سٹور میں تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو گاڑی سے زیادہ مال نہیں ہے پچھلے سال ان دنوں میں جب برساتے ہوئیں تو سٹاککسٹ اور انویسٹرز نے اتنے زیادہ مال خریدے کہ ان دنوں میں کولڈ سٹوروں میں جگہ ہی کوئی نہیں تھی تو کاندار عزرات پریشان تھے کہ نئی فصل چلے گی تو مال کہاں رکھیں گے لیکن اللہ کی کرنی ہوتی ہے پچھلے سال اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ فصل ہی ڈیمیج ہو گئی اور کندری سانگڑ نوکوڑ جو ڈو جو سند مہن علاقہ ہے تو کافی تباہ ہو گیا تھا لیکن اس طفعہ بجائی بھی اچھی ہے اور گزشتہ دنوں بارشیں بھی بہت اچھی ہوئی ہیں اور فلال فصل بڑے زبردست طریقے سے کھڑی ہے فصل کی نشون ماں اچھی ہے بارشیں اچھی ہونے کی وجہ سے لیکن چونکہ ابھی کندری تھوڑی تھوڑی منڈی میں آرائیول شروع ہوئی ہے سنائے کل کوئی فیصلہ باد میں بھی نئے مال آئے وہ تقریباً سولہ ہزار سترہ ہزار بیمان تک بکے ہیں تو مرچی میں کوالٹیاں اتنی زیادہ ہیں علاقے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں پہلے تھوڑا بہت پنجاب ہوتا تھا پندرہ پرسنٹ پنجاب مال پیدا کرتا تھا پچی ایسی پرسنٹ سندھ کرتا تھا اب یہ تکنولوجی کا زمانہ اب اتنی قسم کے بھی جا گئے ہیں کہ ہر دو مہینے بعد کوئی نہ کوئی نیا علاقہ چل پڑتا ہے اب اس کی مندہ تیزی نکالنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آئیبریڈ سیڈ آ گئے ہیں ترہ ترہ کے کسی مہینے میں یہ جھون میں چل رہی ہوتی ہے سندھ میں یہ مارچ پریل میں بھی فصل آ جاتی ہے پھر پنجاب میں کوئی مہینہ جو ہے وہ پندرہ جون کے بعد چلتا ہے کہیں پہ جولائی میں چلتی ہے پھر سندھ کی مہین فصل جو اصل فصل ہے آئیبریڈ کی اس کی آرائیول پندرہ آگست کے بعد اس کی بھی آرائیول شروع ہو جائے گی فصل ماشاءاللہ اچھی ہے مارکٹ میں فیلال جان اس وجہ سے نہیں بڑھ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ کاوت ہے آئی سے جو ہے وہ دعائی بری ہوتی ہے جب تک کندری منڈی کھل کے آرائیول شروع نہیں ہوتی مارکٹ ادھر ہی فیلال جو ہے نا اوپر نیچے اوپر نیچے کسائی ہوتی رہے گی جب کندری منڈی چلے گی روزانہ پچیس پچیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار بوری کی آرائیول ہوگی تو یہ آرائیول جو فل فلج آرائیول کندری منڈی میں ہوتی ہے یہ ستمبر دو تین ستمبر سے جو ہے نا آرائیول کا دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے جب پورے علاقے اپنے جوبن پہ ہوتے ہیں تو پھر انویسٹر ازرات بھی اپنی کلکولیشن جمع تفریق کریں گے سٹاکسٹ بغیرہ بھی ہوتے ہیں پھر ایکسپورٹرز بھی آ جاتے ہیں پھر مسالہ جات کمپنیاں بھی آ جاتی ہیں پاکستان میں جو مسالہ جات کمپنیوں میں مشہور قسم کے برانڈ ہیں ایک نیشنل ہے ایک شان مسالہ ہے اور ایک مہران مسالے ہیں مہران مسالے زیادہ تر ایکسپورٹ ہی ان کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ برانڈ چلتا ہے شان اور نیشنل پاکستان میں بھی بکتے ہیں اور پاکستان کے باہر بکتے ہیں تو پاکستان میں یہ تین کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کی بڑی خریداری ہوتی ہے اس کے بعد پنڈی ہو گیا فیصلہ باد ہو گیا لاور ہو گیا یہاں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا لوکل لیول پہ برانڈ مشہور ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی خریداری کرتے ہیں لیکن ابھی چونکہ کندری کی فصل چلی نہیں ہے تو ابھی انویسٹر اور سٹوکسٹ وغیرہ جو ہے بیچ میں کچھ جب گیارہ زار ساڑھے دس گیارہ ساڑھے گیارہ زار ریٹ ہوئے تھے جام پور کے تھوڑا بہتا انویسٹرز نے مال لیا ہے لیکن اتنا زیادہ کھل کے خریداری انویسٹرز نے اس لیے نہیں کی کہ ابھی کندری کی فصل آنی باقی ہے تو کندری جب چلے گا سپتمبر میں آرائیول ہوگی تو اس کی صحیح مندہ تیزی تو اس وقت ہی پتا چلے گی فیلال اس کا ملا جلائے رجعان ہے اور اس میں کوئی خاص ابھی ایکٹیوٹی نہیں ہے کندری جب آئے گی ایک قدرت کا ایک جو ہے اپنا ہی کام ہوتا ہے جب مال آتا ہے تو اللہ پاک گاک بھی اسی وقت ہی بیجتا ہے ابھی پنجاب کے علاقے ہیں اتنے زیادہ مال بھی نہیں ہیں جام پور کا بھی اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے لیکن گاک بھی ضرورت کا ہے جب کندری چلے گی تیس تیس چالیس چالیس ہزار بوری مارکٹ میں آئے گی تو اللہ رب العالمین گاک بھی بیج دیں گے فیلال برابر سا رجعان ہے نہ زیادہ مندہ اور نہ زیادہ تیزی ہے جب کندری چلے گی پھر انشاءاللہ ہم آپ کو انٹرنیشنل مارکٹ کا بھی بتائیں گے چائنا کیا ہے انڈیا کیا ہے تو پوری ورلڈ کی سٹڈی دیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ